السلام علیکم آج کا ہمارا چپٹر نمبر پانچ سوال نمبر ستائیس پیج نمبر سیمیٹی فائف بک ایسائی سسٹم چار کیوبک میٹر تیل کا وزن سنتالی زیرو اٹھاسی نیوٹن ہے تو ہم نے ملوم کیا کرنا ہے اس میں چار چیزیں ملوم کرنی ہے نمبر ون پہ ہے سپیسفیک والیم سپیسفیک ویٹ ماس دینسٹی سپیسفیک گریوٹی یہ چار چیزیں ہم نے ملوم کرنی ہے اور ان کے فارمونے آپ کو یاد ہونے چاہیے اسی حساب سے آپ نے ویلیو پوٹ کر کے جواب نکالنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر ستائیس بک ایسائی سسٹم والیم ہمارے پاس چار کیبک میٹر ہے ویٹ سنتالی زیرو اٹھاسی نیوٹن میں ہے ملوم ہم نے کیا کرنا ہے سپیسفیک ویٹ سپیسفیک گریوٹی ماس دینسٹی سپیسفیک والیم یہ چار چیزیں ہم نے ملوم کرنی ہے اور اس کے فارمولے آپ نے یہاں رکھنے ہیں سپیسفیک ویٹ جو ہوتا ہے ویٹ بڑا والیم سپیسفیک ویٹ ویٹ بڑا والیم ویٹ ہمارے پاس جو ہے سنتالی زیرو اٹھاسی والیم ہمارے پاس چار کیوبک میٹر ہے جب ہم اس کو تقسیم کریں تو ہمارے پاس گیارہ سات سو بہتر نیوٹن مقام میٹر آ جائے گا نمبر دو پہ سپیسفیک گریوٹی ملوم کرنی ہے سپیسفیک ویٹ بڑا سپیسفیک گریوٹی یہ اس کا فارمولہ ہے سپیسفیک ویٹ بڑا سپیسفیک گریوٹی اب ہمارے پاس سپیسفیک گریوٹی ہے لیکن ہمارے پاس سپیسفیک ویٹ نہیں ہے سپیسفیک گریوٹی جو ہے وارٹر کی وہ نو شر یا کیاسی کلو نیوٹر مقام میٹر میں ہے جو ہمارے پاس سپیسفیک ویٹ ہے وہ ہمارے پاس نیوٹر مقام میٹر میں ہے اس کو ہم کلو نیوٹر میں چینج کریں گے پہلے کیونکہ ہمارے پاس specific gravity جو ہے منوشری 80 kilo newton مقام میٹر میں ہے اور ہم سیم کریں گے تو ہم specific weight کو convert کرتے ہیں kilo newton مقام میٹر میں تو اس کو ہم تقسیم کریں گے ہزار کے ساتھ تو ہمارے پاس kilo newton مقام میٹر آ جائے گا specific gravity کا جو فارمولا وہ یہ specific weight بڑا specific gravity specific weight ہمارے پاس kilo newton میں ہے specific gravity ہمارے پاس 980 kilo newton مقام میٹر میں ہے جو ہمارے پاس specific gravity جو ہے 1.2 آ گئی ہے specific gravity کا کوئی unit نہیں ہوتا تو آپ نے اس کے ساتھ unit نہیں لکھنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ماس دینسٹی ملوم کرتے ہیں ماس دینسٹی کا جو فارمولا specific gravity multiply by water density وارٹر ڈینسٹی وارٹر ڈینسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہزار کیجی مقام میٹر جو میں نے اس ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے اور اگر آپ نے پہل بھی کیوبک فوٹ میں لینی ہے تو بارشاریت چار ہے specific gravity multiply by water density specific gravity ہمارے پاس 1.2 آئی ہے multiply ہم اس کو کریں گے ہزار تو ہمارے پاس مارڈ ڈینسٹی جو ہے وہ 1200 کیجی مقام میٹر آ جائے گی specific volume ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایک بڑا mass density mass density ہمارے پاس یہی ہے 1200 اب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس .008 ڈبل 3 مقام میٹر کیجی آ جائے گا کیونکہ specific volume کا جو جنٹ ہے وہ مقام میٹر کیجی ہے اس سوال کو کرنے کے لئے آپ کو ان کے جنٹ یاد ہونے چاہیئے اور آپ کو اس کے فارمولی جائے کیا کیا کرنا ہے specific volume میں کیا آئے گا مارڈ ڈینسٹی میں کیا آئے گا specific weight میں کیا آئے گا specific gravity میں کیا آئے گا وہ آپ نے چیزیں جا رکھنی ہے تو اب اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سوال حل کرنا آسان ہو جائے گا سوال نمبر اٹھائیس پانس سو کیوبک سینٹی میٹر تیل کا وزن تھری پوائنٹ نائن ٹو فور نیوٹن ہے تیل کی specific gravity ملوم کرنی ہے تو بہت ہی ایزی سوال ہے specific gravity کی definition آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کا یونٹ کوئی نہیں ہوتا یہ یونٹ کے بغیر ہوتی ہے اور اس کا معزنہ جو کیا جاتا ہے water کے ساتھ ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر اٹھائیس والیم ہمارے پاس پانس سو کیوبک سینٹی میٹر میں ہے ویٹ ہمارے پاس 3.9 24 نیوٹن میں ہے specific gravity ہم نے ملوم کرنی ہے specific gravity کا فارمولا وہ ہی ہے جو ہم نے پہلے بھی لگایا ہے specific weight بڑا specific gravity water کی specific gravity آپ کو پتا ہے 9.81 کلو نیوٹن مقام میٹر میں ہے specific weight ہمارے پاس نہیں ہے پہلے ہم specific weight ملوم کریں گے اس کے بعد ہم specific gravity ملوم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس specific weight نہیں ہے فانڈ کرتے ہیں specific weight specific gravity ہوتا ہے weight بڑا والیم weight ہمارے پاس نیوٹن میں ہے والیم ہمارے پاس cubic سینٹی میٹر میں ہے تو ہم نے یونٹ سیم کرنے ہیں specific gravity کے برابر جو specific gravity جو اس پر سے گریوٹی کے ہے کلو نیوٹن میں تو weight ہم چینج کر دیں پہلے یہ نیوٹن میں ہے اس کو ہم تقسیم ہزار کریں گے یہ کلو نیوٹن میں آ جائے گا والیم ہمارے پاس cubic سینٹی میٹر میں اس کو ہم cubic میٹر میں چینج کرنا ہے ون میٹر برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر کے جب ہم اس کو کیوب لیں گے تو اس کا مطلب کہ سو کو ہم تین دفعہ ملٹیپلائے کریں گے سو ملٹیپلائے بائے سو سو ملٹیپلائے بائے سو اب اس کو ہم تین دفعہ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گے والے ہمارے پاس پانچ سو کیوبک سینٹی میٹر ہے جب ہم اس کو کیوبک سینٹی میٹر اس کو چینج کریں گے میٹر میں تو ہمارے پاس 0.005 کیوبک میٹر آ جائے گا یہ میں نے سیٹ پہ اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو ابھی ہمارے پاس ویٹ بھی چینج ہو گیا ہے اس کا یونٹ اور والیم کا یونٹ ہم نے چینج کر لیا ہے ہم قیمت پوٹ کریں گے جو ہمارے پاس کلو نیوٹر میں آیا ہے ویٹ وہ یہ ہے اور جو ہمارے پاس والیم ہے کیوبک میٹر میں وہ یہ ہے جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس 6.84 کیلو نیوٹر مقام میٹر آ جائے گا اب ہمارے پاس سپیسوی کی ویٹ آ گیا ہے اور ہم نے سپیسوی گریفٹی ملوم کرنی ہے سپیسوی گریفٹی پر ہوتا ہے سپیسوی کی ویٹ بڑا سپیسوی گریفٹی سپیسوی ویٹ ہمارے پاس ہے سپیسوی گریفٹی ہمارے پاس آ رہی ہے 9.84 کیلو نیوٹر میں قیمت ہم پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جباب آئے گا سپیسوی گریفٹی کا وہ ہے پوائنٹ سیمل ڈابا نائن مطلق ہے پوائنٹ ایٹ زیرو سپیسوی گریفٹی کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ یونٹ نہیں لکھیں گے تو بہت ہی ایزی سوال ہے بس یونٹ چینج کرنے ہیں سپیسوی گریفٹی کے حساب سے کیلو نیوٹر کے حساب سے والیم چینج کرنا ہے ہم نے ویٹ چینج کرنا ہے والیم کو منیجر چینج کیا ہے نیوٹر کو کلو نیوٹر میں والیم جو کیوبک سنٹی میٹر میں اس کو ہم نے کیوبک میٹر میں چینج کیا ہے وان میٹر برابر سو سنٹی میٹر کے جب ہم اس کے کیوب لے گے سو کو تین دفعہ ملٹیپلائی کریں گے تو جو جواب آئے گا اس کو ہم تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس کیوبک میٹر آ جائے گا پھر ہم وہ ہی سپیسپک ویٹ میں قیمتیں پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس سپیسپک ویٹ آ جائے گا میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو اس سوال کی سمجھ آ گئی ہے اور ہمارا یہ چپٹر ختم ہو گیا ہے ہم نیکس چپٹر کریں گے جو چپٹر نمبر چھے ہے پانپس کے بارے میں والیم کے بارے میں وہ ہم چپٹر شٹار کریں گے انشاءاللہ